بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ الذین استفع اما بعد آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی عظیم و شان حدیث آپ کو پیش کرنا ہے جس کے راوی ہیں عیاد ابن حمار ابن محمد المجاشعی التمیمی صحابی جلیل ہیں ان کی صحابی کا اسلام کے داخل ہونے کا بھی قصہ بھی بڑا عجیب ہے بڑا دلچسپ ہے اور یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے سے پہلے تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے ایک حدیہ پیش کیا وہ حدیہ کہتے ہیں کہ اونٹنی تھی چھوٹی سی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم تھا کیا آپ مسلمان ہیں اسلام قبول کیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ نہانا ان نقبل زبد المشرقین اللہ عز و جل نے ہمیں منع کیا ہے کہ مشرقین کے کوئی بھی عمدہ چیز کو ہم قبول کریں تو اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حدیعے کو قبول فرمایا پھر اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا یا نبی اللہ رجل من قومی من اسولا منی اشتمونی آفانتسر منہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کا ایک آدمی جو مجھ سے چھوٹا ہے انہیں مرتبے میں لیکن وہ مجھے گالی دیتا ہے مجھے برا بھلا کہتا ہے تو کیا میں اس کا بدلہ لوں انتقام لوں اس سے تو آپ نے فرمایا المستبانی شیطانانی تکاذبانی کہا کہ دونوں گالی گلوج بکنے والے دونوں شیطان ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا بناتے ہیں جھوٹا ہونے کی وہ ایک دوسرے کو گالی برا بھلا کہتے ہیں اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ المستبانی شیطانی اتہاترانی و اتکاذبانی کہ دونوں گالی دینے والے یہ دونوں شیطان ہیں جو ایک دوسرے کو حقیر اور ظلیل کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَا قَالَا فَهُوَ عَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا ان دونوں میں سے دونوں نے جو کچھ بھی برا بھلا کہا ہے تو اس میں سے جس نے پہلے ابتدا کی ہے بری بات کہنے کی گالی کلوج بکنے کی یا جھوٹ بولنے کی تو اس کے اوپر سب سے پہلے گناہ جائے گا حتی اتعاد دل مظلوم یہاں تک کہ دوسرا آدمی بھی اس کے ساتھ مظلوم آدمی یعنی ظالم کون ہے جو پہلے ابتدا کرتا ہے اور مظلوم بھی اگر وہ بھی ظلم کرے گا تو پھر دونوں برابر ہو جاتے ہیں اور دونوں گناہ کے اندر برابر کے شریک ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ان کے اسلام کا یہ قصہ تھا اب آئیے ہم آپ کو ان کی ایک عدیم الشان حدیث جو انہوں نے بیان کی ہے جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے امام مسلم نے باب باندھا ہے باب الصفات اللہ تی یعرف بیہا فی الدنیا اہل الجنت و اہل النار وہ صفات جن کے ذریعے سے دنیا میں اہل جنت اور اہل جہنم کی پہچان ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد حدیث کو بیان کی ہے حضرت عیاز ابن حمار المجاشعی سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں ایک جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدبے میں ارشاد فرمایا آپ نے خدبہ دیا اور خدبے میں ارشاد فرمایا فرمایا کہ لوگوں سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان باتوں کی تعلیم دوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے اور اللہ تعالی نے آج مجھے ان کا علم عطا کیا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہر مال جو میں نے کسی بندے کو عطا کیا ہے اس کی قسمت میں لکھا ہوا یہ مال حلال ہے اور میں نے اپنے تمام بندوں کو حق کے لئے یکسو پیدا کیا ہے یعنی خلقت عبادی حنفہ یکسو یعنی اللہ رب العالمین نے فطرت توحید پر پیدا کیا ہے پھر شیعتین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے دور کھینچ لیا شیطانوں نے ان کو دین سے دور کر دیا وَإِنَّهُمْ عَتَتْهُمْ شَيَاتِينُوا فَجْتَالَتْهُمْ عَنْدِينِهِمْ ان کے دین سے ان کو دور کر دیا کھیچ لیا وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا حَلَلْتُ لَهُمْ اور جو میں نے ان کے لئے حلال کیا تھا جو کچھ مال ان کو اللہ نے عطا کیا تھا انہوں نے اسے ان کے لئے حرام کر دیا یعنی شیعتین ان کے لئے اس مال کو حرام کر دیتے ہیں یعنی مال کی قسرت اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور مختلف قسم کی اسراف اور بیکار چیزوں میں جس سے ان کے لئے نقصان دے ہے اس میں استعمال کرتے ہیں تو یہ حلال مال جو حلال تریخی سے استعمال ہونا تھا یا کہ اس مال کی زکاة نہیں دی جاتی اس مال کو عیاشی میں اور حرام کاموں میں استعمال کرواتا ہے شیطان اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور ان بندوں کو حکم دیا شیعتانوں نے کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کر کے شرک میں ملوث کرتا ہے جس کے لئے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی یعنی بلا دلیل کے لوگ اندھادن شرک اور بدعات میں ملوث ہوتے ہیں جیسا کہ آج مسلمانوں کی اکثر یہ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اور اللہ رب العالمین نے اللہ نے زمین والوں کی طرف نظر فرمائی اور تو اہلِ کتاب کے کچھ بچے کچھ لوگوں کے سوا یعنی کچھ اہلِ کتاب جو اللہ رب العالمین کے دین پر باقی تھے اس کے علاوہ سارے عرب اور عجم پر اللہ تعالیٰ نے سخت ناراض ہوا اور مجھ سے فرمایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے آپ کو اس لئے پیدا کیا مبوس کیا ہے پیغمبرہ بنا کر بھیجا ہے میں آپ کی اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کی آزمائش کروں اور میں نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو کر مٹا نہیں سکتا آپ سوتے ہوئے بھی اور اس کی تلاوت کریں گے آپ سوتے ہوئے بھی اس کی تلاوت کریں گے اور جاگتے ہوئے بھی اس کی تلاوت کریں گے اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں قریش کو ان کے معبودان باطل اور ان کے آبا واجدات کے شرک اور گناہوں پر آر دلاتے ہوئے انہیں جلاؤں یعنی ان کو آر دلاؤں ان کے شرک پر ان کے گناہوں پر اور ان کے تمام آبا واجدات کے بتوں کی عبادت پر تو میں نے کہا اے اللہ اے میرے رب وہ میرے سر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے روٹی کی طرح مجھے کر دیں گے اللہ کی نبی نے کہا اگر میں نے ان کو دعوت دی تو مجھے وہ اس طرح تھے میرے پیچھے پڑ جائیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا آپ انہیں باہر نکالیں جس طرح انہوں نے آپ کو باہر نکالا اور ان سے لڑائی کریں ہم آپ کو لڑوائیں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں آپ پر خرچ کیا جائے گا اور آپ لشکر بھیجیں ہم اس جیسے پانچ لشکر بھیجیں گے اور جو لوگ آپ کے فرما بردار ہیں اور آپ کے جو اطاعت گزار لوگ ہیں ان کے ذریعے سے نافرمانوں کے خلاف آپ جنگ کریں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جنت کے باشندے تین لوگ تین قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک پھر آپ نے فرمایا اہل جنت تین طرح کے لوگ ہیں نمبر ایک ایسا عدل و انصاف کرنے والا حاکم سلطنت والا صدقہ کرنے والا اللہ کے راستے میں ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے والا صدقہ اور خیرات کرنے والا اور اسے اچھائی کی توفیق دی گئی ہے وہ انسان جو بادشاہ بھی ہے حاکم بھی ہے وقت ذمہ دار بھی ہے اور عدل و انصاف بھی کرتا ہے صدقہ اور خیرات کرتا ہے اور اچھے عامال کی توفیق دی گئی ہے جو اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشاہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو یہ پہلا آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا جنت کے لوگ میں سے ایک خسم ذو سلطان مقصد متصدق موفق اور دوسرا ایسا مہربان شخص جو ہر قرابتدار اور ہر عزیز و اقارب میں اور ہر مسلمان کے لئے نرم دل رکھتا ہے تو آپ نے فرمایا ہر مسلمان کے لئے ہمدردی کرنا خیر خواہی کرنا ہر رشدار کے حقوق ادا کرنا یعنی انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوئے رحم دلی کے ساتھ اس کے ساتھ قرابتداری صلح رحمی جو کچھ کرتا ہے تو یہ انسان بھی جنت میں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صلح رحمی کریں گے تو آپ کی عمر میں اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے تو ایک چیز کرنے سے صلح رحمی دو چیزیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو یہ دوسرے قسم کا کیٹیگری کے جنتی لوگ ہیں اس کے بعد تیسری وہ لوگ ہیں کون وہ عفت شعار برائیوں سے بچ کر چلنے والے جو عیالدار ہے یعنی بچے والے لوگ ہیں پھر بھی سوال سے بچتا ہے اور یعنی لوگوں سے سوال نہیں کرتا اپنی ضرورتوں کے باوجود وہ قناعت پسند ہوتا ہے اور بڑی عزت دار عفت والا پاک دامن والا اور لوگوں کے مال سے اس کی نظر نہیں ہوتی ہے حوص نہیں ہوتی ہے اور لوگوں کا مال ہڑپ نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قناعت پسند ہوتے ہوئے اللہ سے ہی طلب کرتا ہے اللہ ہی پہ توقل کرتا ہے تو ایسا عفت معاب جو انسان ہوگا وہ جنت کے باشندوں میں سے ایک قسم ہے یہ تین قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے باشندوں کی تین قسمیں ہیں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اہل جہنم کی پانچ طرح کے لوگ ہیں جہنم میں جانے والے پانچ قسم کے لوگ ہیں نمبر ایک وہ کمزور جس کے پاس برائی سے روکنے والی یعنی انسان کمزور ہے اس کے باوجود برائیوں میں ملوث ہے اور برائی سے روکنے والی کوئی چیز نہیں اس کو نہ اس کے پاس عقل ہے نہ عفت پاک دامنی کا احساس ہے نہ شرم و حیاء ہے اور نہ ہی غیرت ہے کوئی چیز نہیں روکتی اس کو ایسے خواہشات کے غلام ہوتے ہیں جن کو اپنے گھر کی بیویوں کے پاک دامن ہونے کے باوجود بیوی کی فکر نہیں ہوتی ہے اور نہ اپنے گھر کی عورتوں کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی حلال مال کی خواہش ہوتی ہے حلال مال کیلئے محنت ہوتی ہے بلکہ عام طور پر جو چھوٹے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہنوں پر دل و دماغ پر اور جسم پر ہمیشہ شہوت سوار رہتی ہے اور ہمیشہ فاہشوں کے پیچھے فاہشات کے پیچھے بھاگنے والے اور ایسے لوگ جو چھوٹی موٹی چیز بھی مل جائے تو اس کے لئے وہ اپنی بیوی اپنے مال سب کچھ لگا کر حرام میں ملوث ہو جاتے ہیں حضرت عبداللہ ابو عبداللہ متعریف ابن عبداللہ ابن شقیر جو رابی حدیث ہیں حضرت عیاس سے وہ کہتے ہیں ہاں میں نے زمانے جاہلیت میں دیکھا کہ ایک آدمی لوگوں کے محلے کی بکریوں کو چراتا تھا اور اس چرانے کے بدلے میں وہ لوگ کیا دیتے تھے اس کو کچھ نہیں دیتے تھے بلکہ ایک لونڈی کو اس کو دیتے تھے وہ لونڈی سے زنا کر لیتا وہ زنا کرنے کے لئے بکریوں چراتا تھا لوگوں کے یعنی بس اس کا مقصد زندگی کیا ہوتا ہے کہ خواہشات فاہشات اور برائیاں ہی برائیاں ہوتی ہیں یہ زلیل انسان ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر زلت کی پھیلاتا ہے اور اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان والوں کے درمیان فاہشہ اور بےہیائی پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب اللہ نے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ یہ کیسے بےہیائی لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر فساد اور اس طرح کی بےہیائی کو عام کرتے رہتے ہیں تو یہ لوگ ان کی ایک قسم یہ ہوئی جہنمی کی اور دوسری قسم ہے ایسا خیانت کرنے والا جس کا کوئی بھی مفاد چاہے بہت معمولی ہو یعنی چھوٹی چیز بھی کیوں نہ ہو دوسروں کی نظروں سے جیسے ہی اوجھل ہوتا ہے تو اس میں ضرور اپنے لئے خیانت کرتا ہے خیانت کرنے والا یعنی خیانت کرنے کے لئے چھوٹی تھے چھوٹی حقیر چیز بھی جیسے ہی لوگوں کی نظروں سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو چھوٹی چیز کے اندر بھی خیانت کرتا ہے اور یہ خیانت کرنے والا ایسا آدمی جو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی خیانت کرتا ہے اور ان کی عزت و عبرو کا اور ان کے مال کا امانتداری کا تو ایسا انسان وہ خیانت کرنے والا جہنم میں جائے گا جو ہمیشہ خیانت میں ڈوبا رہتا ہے اور تیسرا انسان وہ ہے جو صبح ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے تو اس کا مقصد ہی دھوکہ دینا ہوتا ہے وہ مقصد اس کا زندگی کیا ہمیشہ دھوکہ دینے والا ہمیشہ چٹنگ کرنے والا ہمیشہ اپنے گھر والوں کو اپنے مالک کو جہاں بھی وہ رہتا ہے وہ ہمیشہ صبح شام اس کا کام ہی کیا ہے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا چٹنگ کرنا لوگوں کو لوٹنا لوگوں کو سچ اور جھوٹ سے پریشان کرنا ایسا انسان بھی جہنم میں جائے گا نمبر چار وہ انسان بخیل یا جھوٹا جو مال اللہ کے راستے میں ضروری خرچ کرنا ہے وہ خرچ نہیں کرتا مال کی زکاة نہیں دیتا یا یہ کہ رابی کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا جب دیکھو جھوٹ بولتا ہے جب دیکھو اس کی زمان پر جھوٹ باقی رہتی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار جھوٹ مت بولا کرو اس لئے کہ جھوٹ انسان کو ہمیشہ فسق و فجور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی پناہ مانگیں جھوٹ بولنے سے کیونکہ جھوٹ بولنے والا اللہ کے پاس اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی اللہ نے لعنت فرمائی یہ جھوٹ بولنے والوں پر اور پانچویں جہنمی انسان وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شنذیرو یعنی بہت ہی بد اخلاق جس کے اخلاق بہت ہی برے ہوں اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے الفاحشو اور بہت ہی بیحیائی انسان اور للمکثر بیحیائی کو جب دیکھو زبان پر گالی گلوج زبان پر بد کلامی اور جب دیکھو لوگوں کے ساتھ میں ہمیشہ رائی جگڑے گالی گلوج اور بد اخلاقی اس کا شوا ہوتا ہے تو ایسا انسان اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا اور اس کی زبان اس کا کردار لوگوں کے اندر بہت ہی برا ہے تو یہ انسان بھی جہنم میں جائے گا یہ پانچ قسم کے آدمی ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنمی لوگ ہیں اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ میں توادو ان کے ساری کروں اور کوئی آدمی کسی آدمی پر فخر نہ کرے اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا نہ سمجھے اور کسی پر کوئی ظلم نہ کرے اور اس حدیث سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت والے کون لوگ ہیں جہنم والے کون ہیں ہمیں معلوم ہونے کے بعد میں چاہیے کہ ہم کوشش کریں اپنے آپ کو جنت والے بنائیں اور جہنم والے یہ دو لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے اخلاق کردار اپنی عامال اپنی زندگی کو محفوظ کریں جہنم سے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق موجود ہے اس وقت موجود ہے جنت بھی جہنم بھی اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے اور نمبر تین یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان عدل و انصاف اور سچائی کے ساتھ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی بڑی فضیرت بتائی کہ وہ جنتی آدمی ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا نمبر پانچ کہ آدمی ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ میں ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ کوشش میں لگا رہے مسلمانوں کے ساتھ رحمت والا شفقت والا خیر خواہی والا معاملہ کرے اور صلح رحمی کرتا رہے اور نمبر چھے یہ بات معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ جو انسان حاجت مند ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی پاک دامن ہو تو اس کی بڑی فضیرت بتائی کہ یہ جنتی آدمی ہے اور نمبر چھے یہ بتائی کہ خیانت اور بخیری کرنا بد کلامی فہاشی اور بے حیائی انسان کے اندر